یہ بہت ہی پیارا جو ہے نا وہ کلر ہے بکری کا ماشاءاللہ براؤن اور کالے جو کان ہیں وہ جو سو چینے ہیں اب آپ کو میں باقی جانور دکھا دوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ لائن میں چار پانچ بکڑے لگے ہوئے ہیں آنکھیں اور کالا مسا ہلو جی ہلو جی ہلو جی ہلو جی ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل تو کیسے آپ سب سب فیٹ اور میری مرد و سب صحیح ہے برو دوستو بکروں کی لاس کچھ ویڈیوز میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہماری ایک بکری جو ہے سب سے بڑی بکری سونے والی ہے تو ماشاءاللہ پاک کرم سے جو ہے وہ دوستو دو کے دن پہلے جو ہے وہ سو گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بچے دکھاؤں گا اور اس کی کنڈیشن دکھاؤں گا کیا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میر ویڈیوز کو جوائن سبسکرائب نہیں کیا دوستو جل سے دل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوستو دوبار دے تاکہ لیٹس ویڈیو دوستو آپ تک پہنساکے چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں موجود ہوں دوستو اس وقت بوداؤن کے اندر جہاں ہم نے جانور رکھی ہوئے ہیں اور ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ بکری جو تو الحمدلللہ اللہ پاک کرم سے جو ہے وہ سو گئی ہے پہلے میں آپ کو بکری سے ملواتا ہوں ماشاءاللہ اس کی کنڈیشن آپ دیکھیں یہ دوستو ماری بکری ہے ماشاءاللہ آپ کو میں نے شورٹس بھی اس وقت میں نے بنائے ہوئے تھے کہ ماشاءاللہ اس کا پیچھے سے آپ نے وجود دیکھا ہوا تھا جب اس کے پیٹ میں بچے ہوا کرتے تھے تو اس کا پیٹ ماشاءاللہ سے پھولا ہوتا تھا اور اب جو ہے اس کی کنڈیشن تھوڑی اسی ہے بھی رف آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ بچے الحمدلللہ اللہ کے کرم سے اس نے دے دی ہیں تو یہ کنڈیشن ہے ابھی آپ کو میں بچوں سے بھی ملواتا ہوں اس کے لئے ہم نے تھوڑا الگ سے سائیڈ پہ جو ہے نا ان کا تھوڑا چھوٹا موٹا ہم نے گھر بنایا ہوا ہے یہ دو نہیں ہیں یہ دو تو آپ دیکھے تھے تین مہینے پہلے ہم لے کے آئے تھے تو وہ سائیڈ پہ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم ان کو جناب کو تھوڑا سائیڈ پہ کریں سنیں یہ بکر صاحب ہے بکر صاحب ادھر ہو تھوڑا شاہ ادھر ہو یہ ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی دو بکڑیاں ہیں اور اللہ پاک نے تین بچے دیئے تھے اس بکڑی کو لیکن جو ہے وہ ایک اللہ پاک کو پیارا ہو گیا دو بکڑیاں اور ایک بکڑا تھا جو ہے ایک بکڑا دوستوں اللہ پاک کو اللہ میاں کو پیارا ہو گیا وہ پیٹ کے اندر سے ہی جو ہے نا وہ فوت ہوا نکلا تھا اور یہ دو بکڑیاں ماشاءاللہ اللہ پاک کرم سے بچ گئی ہیں اور بلکل ٹھیک تھاک ہیں پیروں پر گھری بھی ہوتی ہیں ماغہ دودھ وغیرہ بھی پیتی ہیں ماشاءاللہ پرینٹ بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کا دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ ماشاءاللہ بلیک فیس ہے اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آنکھیں کھولتے ہیں اللہ پاک کرم سے اور یہ پرینٹیڈ ہے ماشاءاللہ بلیک اینڈ وائٹ ہے کہیں کہیں اور یہ پیور بڑاؤن ہے یہ ماشاءاللہ ماں پہ گئی ہے ماں کے جسم بھی ایسے چینہ ہے لیکن اس کے کان جو ہیں دونوں کے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے چینے ہیں یہ دیکھیں کھڑے ہوں کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ ہیں عرض صاحب زبد Islandi ہے عرض صاحب کھڑے ہیں ماشاءاللہ ساہب اللہ پوری رکھوالی کرتے ہیں یہاں پہ جانوروں کی تو عرض صاحب سے بات بھی کرتے ہیں بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں آم ماشاءاللہ براون رہے ہیں سا Mauیا câھ آیا جو کہانا ماہ پہ گئے ہیں اس کے کانھ بھی بالکل چینے اور یہ بالکل براässان ہے میں شہر اور بہت ب DESھی خوبصورت ما نیجو بچے ہیں اللہ بھائی ان کو صحت اندوسی اطاع کرے اب بس جو ہے یہ دونوں دوستوں ماشاءاللہ بکڑیاں ہیں آپ کو میں بتاتا چلوں ایک بکڑا دیا تھا اور دو بکڑیاں یہ دونوں حیات ہیں ٹھیک ہے اوڑے ایک بکڑا جو ہے اللہ میاں کو پیارا ہو گیا بس یہ اللہ بھائی ان کو زمین زندگی اطاع کرے تو عارف صاحب کیا آ چاہ رہا ہے آپ کے ٹھیک ہے عارف صاحب آپ نے تھوڑا سا بتانا ہے کہ بکڑی کس طرح سوئی تھوڑا مشکل آئی کیا مشکل پیش آئی پھر کیا وہ آپ نے ڈاکٹر کو بلایا تھوڑا سا ہمارے ویروز کو بتائیں تو کس حوالے سے وہ توری احتیاط بھی کریں وہ ڈاکٹر کو بلایا تھا اچھا ادھر آ جائیں جانوروں کے پاس آ جائیں جانوروں کے پاس آ جائیں وہ کچھ نہیں ہوتا جو پروسیجر سی نا عارف صاحب جو ہویا سی عارف صاحب شرمارت جو ہویا سی نا وہ دہس دو بس بول کے زوڑ لیا انہیں تکلیف ہوئی انہوں پیڑ بھی چکی ہویا وہ دہس دو پیڑ تکلیف ہوئی اسی ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر نے دیو نہیں کیتی اچھا ماشاءاللہ زوڑ لگا بکڑی کا مطلب زوڑ لگا پہلا بچہ جو نکلا تھا وہ مطلب وہ فورت ہوا نکلا تھا باقی پھر یہ دو بچے نکلے تھے ایسے ہی ہے یہ دو بچے ماشاءاللہ نکلے تھے اچھا ٹھیک نکلے تھے یہ آرف سلام نے ان کا الگ سے یہاں پہ اندزام کیا وہاں نیچے ذرا نا پرانے پٹھے وغیرہ ڈال کے تو ان کے تاکہ دھوپ شوپ لگے ان میں جانشان آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماں جو ہے اپنے بچوں کے پاس آگئی ہے گندگی یہ بھی ہے ماں کے ساتھ لگی وہ ایسا ایسا صاف ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو ایسے پلانا پڑتا ہے دودھ خود بچے نہیں پی رہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ کو میں دکھار سکوں صحیح سے یہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ تھن جو ہے بچوں کے موں میں خود ڈالنا پڑتا ہے پھر جا کے بچے دودھ پیتے ہیں ماشاءاللہ دھوپ کا سایا جو ہے اس سیٹ پر پڑ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ عرب صاحب جو ہے بخوبی جو ہے وہ پوری ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں بچوں کو بچوں پہ ماں پہ پورا جو ہے وہ ٹائم ان کو دلواتے ہیں ابھی سے یہ دودھ پینا شروع کریں گے تو آگے جا کے بھی سانی ہوگی شروع شروع میں بچے کو عرب ڈالنی پڑتی ہے دودھ کی ایسے ہی عرب صاحب یہ عرب صاحب دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچے دودھ پی رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ باقصے تو نسی تا کرے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا جو ہے نا وہ کلڑ ہے بکری کا ماشاءاللہ براؤن اور کالے جو کان ہیں وہ جو چینے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اس کو دوسرے کو بھی پلائیں گے اس کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ماشاءاللہ یہ بکری جو ہے وہ دودھ بچہ دودھ پی رہا ہے یہ دیکھیں جی دوستو ماشاءاللہ دودھ شود پی کے جو ہیں وہ بچے اب بیٹھ گئے ہیں اس والے بچے نے دودھ جو ہے وہ نہیں پیا ٹھیک ہے اس والے نے براؤن والے نے جو ہے وہ دودھ شود پیا ہے اور اب یہ دھوپ میں سکون لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ دھوپ ان کے لئے اچھی ہے جس جو ہے اس کو جنت میں پھولوں میں سے پھول بنائیں ماشاءاللہ جتنا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ پاک شکر کہ صحیح سے سو گئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی ٹھیک ہے تو اب بچوں کی کنڈیشن ماشاءاللہ آپ باقی جانور بھی میں دکھا دیتا ہوں جو گدا میں رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ جانور کیا تھا جو ہم لے گیا تھے چاچی کے لیے تو یہ ماشاءاللہ چاچی والا بکڑا ہے سکون سے دھوپ سے اکڑا ہے کھانا کھا گئی رج گیا ہے اب یہ عید کو سارے تین مہینے پڑے ہیں اور ماشاءاللہ زبردست ہو جانا ہے اور یہ دیکھیں جی سارے بکڑے جو ہیں ماشاءاللہ کھانے میں مصروف تو میرے پاس ہمیشہ آجاتا یہ جب مجھے دیکھ لینا پاس آنے لگ جاتا ہے ویڈیو میں دکھانا ہی دکھاتا ہی نہیں اس کا فیس ہی نہیں صحیح سے آ پاتا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ لائن میں چار پانچ بکڑے لگے ہوئی ہیں یہ چاچی بکڑے 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 ماشاءاللہ چھوٹے 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 سے تھے موت نہیں پہنچ پہنچ بکڑے بکڑے اوپر کھانا کھاتے بکڑی انشاءاللہ بڑی عید رمضان کے اندر بکڑی سو جائے گی انشاءاللہ تو یہ اس و بی امید انشاءاللہ اچھے بچے دے گی یہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے اچھی کالی وائٹ بکڑی ہے یہ مارا مولوی صاحب ہیں یہ دو بکڑے اور وہ دیکھیں جی عرف صاحب کے ساتھ مستیاں کرنا میں مصروف ہو گئے بکڑے یہ دیکھیں جی ہر وقت ان کے سامنے کھانا مجود رہتا ہے پٹھے ہیں ہڑے ٹھیک ہے جی آپ کو میں کلوز دکھا دوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ مارا بکڑا ہے ماشاءاللہ تیار ہے پورا انشاءاللہ ہی تک بھرپور خوبصورت جوان ہو جائے گا اور وہ بکڑا ہے ایک چاچی بھر آپ کو میں صحیح سے دکھانی پاڑا وہ دیکھیں اس کے چند پہ کالا مسا ہے اور آنکھیں بھی بلیک ہیں ٹھیک ہے یہ ہے دوستو یہ کی اپ ڈیٹ جانور ماشاءاللہ سب کے سب کھانے میں مصروف ہر وقت چرتے رہتے ہیں ہر وقت ان کے سامنے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالتے ہیں صبح دوپیر رات شام باقی بکرے کچھ ارام کر رہے ہیں کچھ چہل قدمی کر رہے ہیں کھلا ایڈیا ان کے پاس ہوتا ہے گدام میں جہاں مرضی ہے چہل قدمی کریں دیکھیں پھر آنے لگ گیا اس کے پاس آج میں پیچھے بھی شیاب آج ٹھیک ہے مرگیاں شرگیاں بھی رکھی ہی انڈیشن دی دے دیتی ہوتی ہیں وہ بھی اب یہ دیکھیں مرگیاں جو ہیں وہ اس سائیڈ پہ جلی گئی ہیں جہاں ہم نے بکری کا نظام رکھا ہو ہے بھگو یہاں سے یہ دیکھیں جی اللہ بھگ ان کو صحت اندوسری تاگڑے سب ٹھیک سے ہو گئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچے ہیں تو دوستو یہ تھی یہاں کی اپ ڈیٹ جانور سے مطالق ماشاءاللہ کے کرم سے بکری سو گئی ہے جو ہماری دوسری بکری ہے وہ انشاءاللہ رمضان میں سونے والی ہے یعنی کہ اس منتھ کے اینڈ تک آج جو تریخ ہے وہ آلما سات مارچ ہے اس منتھ کے تک یہ بکری ماری ہے آپ کو دکھا دوں یہ بکری سو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ تو دوستو آگی جانور سے مطالق آج کی اپ ڈیٹ تو دوستو ویڈیو چھے لگی دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں چینلل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں میو اپ ڈیشن کے ساتھ جانور سے متلق شورس میں دوستو ڈالتا رہتا ہوں وہ آپ دوستو لازمی دیکھا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں آپ بتایا کریں پوچھا کریں جو آپ کو چیز انفرمیشن جان نیو آپ مجھ سے پوچھا بھی کریں اپنا بہت